بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے کہا ایک خوبصورت محول میں بھی ایک ریکارڈنگ ویڈیو کی کہہ لی جائے ہیلڈی لیونگ پہ میرے دوست اکثر ہم کہتے ہیں ویٹ ریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیسے اپنا ویٹ ریڈیوز کریں اچھا اس سوالے سے ہمیں باقی تمام چیزیں تو ایک جگہ پہ رکھ دوں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سلیپ سلیپ is not enough even sound sleep ایک ایسی نیند جس سے آپ اپنی تھکن دور کر لیں اور دیکھیں ایک ایوریج آدمی کو چھے سے آٹھ گھنٹے رات کی نیند کی ضرورت ہو اور رات کا دورانیاں سردیوں میں بڑھ جاتا ہے اور گرمیوں میں شرنک ہو کے اگر آپ دیکھیں تو یہ چھے ساڑھے پانچ چھے گھنٹے والی رات ہو جاتی ہے لیکن problem کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اوہ میرے بھائی اس نیند کی clock کا بیڑا غرق ہم نے خود کیا ہے آپ ایران ہوں گے کہ خدا نے اتنا خوبصورت نظام آپ کے internal body میں دیا ہے ایک pineal gland ہوتا ہے brain میں جو ایک رتوبت secret کرتا ہے جسے ہم melatonin کہتے ہیں یہ melatonin آپ اس کا دیکھیں گے انداز کیا ہوتا ہے جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے مغرب آنے لگتی ہے یہ melatonin کی secretion شروع ہو جاتی ہے یعنی یہ آپ کو ایک warning sign شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اب سونے کا time آنے والا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس پورے system کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور حدیث میں کتی خوبصورت بات ہے کہ عشان کے بعد اگر آپ کو کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے تو you should be in the bed آج کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں یا اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ عشان کے بعد غیر ضروری باتیں میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی یا ویکنڈز ہوتے ہیں تو اگر کوئی جلدی سونے جا رہا ہے بھائی پاگل ہے ابھی جلدی کیوں سو رہے ہو کل تو چھٹی ہے اچھا یہ نیند کا بیڑا غرق کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا یہ schedule خراب کر دیتے ہیں نیند کو قائم رکھنے کے لیے سب سے best بات یہ ہے کہ آپ کا ایک time سونے کا ہو اور ایک time اٹھنے کا ہو irrespective is it a working day it's a week day it's recreational activity کہیں آوٹنگ پہ گئے ہو کہیں پہ بھی ہوں you should have a specific time ایک biological clock آپ کی جو وہ pineal gland or secretion ہے وہ اسی پہ چلیں گے اور کوشش یہ ہونی جائے یہ رات جیسے جیسے رات ہو رہی ہے جتنا early آپ سوئیں اتنا ہے اور اٹھیں اتنا آلی اور یہ time fix رہیں یہ ساری نیند کی گربڑیں کیوں شروع ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ ایک دن بھی week end میں آپ نے یہ کر دیا کہ آپ رات دیر سے سوئے لا محالہ صبح دیر تک سوئیں گے دیکھ تر سونے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا اپنا وہ کوٹا over کر دیا اب next رات اس time پہ نیند آنا مشکل ہو جائے اور یہ پورا آپ کا biological clock کو گربڑ کر دے گا even کوئی رات آپ سو نہیں سکے ہیں کسی وجہ سے تو پھر بھی کوشش کریں صبح اسی time پہ اٹھیں جو آپ کا اپنا time اٹھنے کا ہے اگر آپ نہیں اٹھیں گے اس time پہ تو آپ کا یہ clock خراب ہونا شروع جائے تو آج میں اسی point تک رہتا ہوں کہ برائے مہربانی سردی گرمی چھٹی کام کچھ بھی ہو اور یہ عادت بچوں میں بھی ڈالیں میں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہمیں ہیں بچوں کی اور لوگ ان کو سمجھاؤ کہ بھئی اس بچے کو بچارے کو time پہ کیا ہو گیا پورے سال تو پڑھنا ہے ابھی چھٹیاں ہے کھلنے دیں جاگنے دیں بچہ بھی پاپا آج تو چھٹی ہے ابھی تو چھٹیاں ہیں ابھی تو مجھے رات کو ٹی وی دیکھنے دیں اس سے آپ نے کیا کیا کہ اس کے وہ biological clock کا بیڑا غرق کر دی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے اتنی زبردست ان کی نیند ہوتی ہے the moment they go on to bed سو جاتے ہیں صبح ایک time اٹھنے کا اور یہ چیز ہمارے بزرگوں میں یا پہلے لوگوں میں ہوتی تھی کیونکہ رات کو کوئی ایکٹیوٹیز ہوا نہیں کرتی تھی عشاء کے بعد سب بستر میں ہوتے تھے اور تمام تر کام صبح فجر سے شروع ہو جائے کرتے تھے اور ہم نے اس بہترین عادت کو ختم کر دیا ہے تو یاد رکھئے بہت important ہے نیند کو قائم رکھنے کے لیے نیند اچھی رکھنے کے لیے پہلا step یہ ہے کہ آپ کا ایک time ہو بستر پہ جانے کا اور ایک time ہو بستر سے اٹھنے کا جزاکر